ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن نومبر کا مہینہ سیاہوں کی عام درف کے حوالے سے معروف ترین مہینہ رہا سیاہ موسم خزان کے بدلتے رنگوں سے بہت محضوظ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ڈھل لیک بھی ان کی راحت کا سبب رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلہ میں اے این آئی کی ایک خصوصی رپورٹ موسیقی 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 جس میں نیشنل لیول سیلویٹیز نے پارسپیٹ کیا ایون لیٹری فیسٹوال ہوا اور اسے کافی اچھی بز کریٹ ہو گئی پورے کنٹری میں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہمارا فلوٹنگ تھییٹر جو ہے کانسپٹ ہم نے انٹروڈوس کیا it was something very unique جو پورے کنٹری میں نہیں پورے ورلڈ میں جو ہے وہ کافی پبلسٹی اس کی ہوئی اور اسے کافی جو بز کریٹ ہو گئی تو ٹوریسٹس جو ہے پریٹکو نے زیادہ سے زیادہ کشمیر آنا پرفر کیا اور آپ نے جیسے خود ہی بتایا کہ almost 127,000 ہمارے ٹوریسٹس نومر میں آ چکے ہیں 93,000 ہمارے ٹوریسٹس اکٹوبر میں آ چکے ہیں we should normally be a lean season کوئی اتنا زیادہ ٹوریسٹ نہیں ہوتا تھا 10,000-15,000 ہوتے تھے لیکن پچھلے سات سالوں کا ریکارڈ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک 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 فتا ہے موسیقی بہت شاندر موسم ہے ہمارے یہاں ایسا موسم نہیں ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا موسم ہو جائے تھند ہوتی ہے ایسی تھند نہیں ہوتی ہے موسیقی ساکیب بانی کشمیر کی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے فن کا لوہا منواتے ہوئے اپنی راہیں بولی وڈ تک ہموار کر لی ہیں بلاخر وہ شارو خان کی پروڈکشن کمپنی ریڈ چلیز تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ان کا ایک گانا لولان بھی زی انٹرٹینمنٹ پر کامیابی سے چل رہا ہے ماضی میں ساکیب بانی عوم پوری عرفان خان اور نصیر الدین شاہ کی نگرانی میں کام سیکھنے کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں اس سلسلہ میں ساکیب بانی کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 میرا جو ایکٹنگ کا کریئر تھا وہ بچپن صحیح تھا کیونکہ میرا کو بچپن صحیح ایکٹنگ کا بہت چھوک تھا از اچائلڈ آٹس 1998 میں نے ڈیبیو کیا تھا دور دشن میں گھر کی دہلی سیریل تھا اس کے بعد میں انرڈی تھیٹر جوئن کیا ڈیلی میں ہمارے ورکشاپس ہوتے تھے عرفان خان صاحب کے ساتھ جو گزر گئے دو سال پہلے ہی نصیر صاحب کے ساتھ نصریجن صاحب اومپوری صاحب کے ساتھ پرتویر تھیٹر میں میں نے پرفرم کیا ہوا ہے اور ریسنٹلی جو میری لائف کا بہت بڑا بریک تھا وہ بارڈ آ بلڈ کے ذریعے تھا جو ریڈ چلیز پروڈکشن شارو خان کی تھی تو ان کی پروڈکشن کے بینر کے انٹر ایک پرومینٹ رول تھا جو میں نے اس میں ادا کیا تھا ابھی میں کشمیر میں کام کر رہا ہوں کشمیری پروڈیکٹس پہ کام کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کے کلچر کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں میری مدر میرا بہت سپورٹ کرتی تھی ان کا انتقال ہوا دو سال پہلے تو وہ ایک بیک بون تھی میرے لیے تو ان کی وجہ سے میں بہت بوسٹ ہوا ان نے مجھے بہت سپورٹ کیا ایکٹنگ کے کریئر میں موسیقی اب ہم آپ کو راجوری کے ایک نوجوان کی داستان سناتے ہیں جس نے کرکٹ کے میدان میں اپنا لوہا منوایا اور جس کو بھارت کی کرکٹ ٹیم انڈر نائنٹین میں چن لیا گیا ہے اب مانزاری کے حوالے سے این آئی کی رپورٹ دیکھئے موسیقی 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 پھر میں اگلے دو مہینے میں پانچ ہزار پیڑ جو ہے بھاملا فاؤنڈیشن کے جانب سے ہم کریں گے ہمارا یہاں پہ صرف ابجیکٹیو اور کنسیپٹ یہ ہی ہے کہ ہم ایک موڈل ڈیولپ کریں فر آل دی سوڈرن سلوپس جس میں ہمارا کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہمارے کونیفورس فورسٹس ہی ہیں تو ہم کونیفورس پہ ہی یہاں پھوکس زیادہ کر رہے ہیں اور یہ اچھا ایک موڈل بنے گا پھار دی ریسٹ آف دیز ڈیگریڈیڈ ایریا جو یہاں پہ ہماری کشمیر میں لگ بگ چودہ سو سکر کلومیٹر پہ ہے پھیلا ہوا ہے اس کے لیے ایک اچھا موڈل ہم ڈیولپ کر رہے ہیں آج کا ہفتہ واج امو کشمیر نیوز بولیٹن حلیمہ سادیہ کے ساتھ اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور ویوز بولیٹن